السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیفہ دوستو کوبیڈ نائنٹین آپ لوگوں کو با خوبی معلوم ہوگا اور شاید اس دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو کوبیڈ نائنٹین کی جانکاری اب نہ ہوگی کیونکہ گھر میں تقریباً دو دو مہینے دلدل مہینے سے گھر کے اندر بند ہیں تو کوبیڈ نائنٹین کی جانکاری آپ لوگوں کو معلوم ہوگی اور آپ لوگوں کو بہت خوبی ایک چیز یہ بھی معلوم ہوگی چین کا بہان شہر جہاں سے اس کورونا جیسی بیماری کی شروعات ہوئی جہاں سے اس کورونا جیسی گمبھیر بیماری کی شروعات ہوئی آپ لوگوں کو بہت خوبی معلوم ہوگا اور اس سے ہر کوئی شخص چاہے دنیا کا چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا امیر رئیس کروڑپتی کتنا بھی کچھ بھی کیوں نہ رہا ہو وہ پریشان ضرور ہوا ہوگا کچھ بھی ہو کتنا بڑا ہو کتنی دھن دولت کروڑپتی عربپتی کروڑپتی کچھ بھی ہو پریشان ضرور ہوا ہوگا جس کے بجھے سے میں آپ لوگوں کو کوئی چیز یہاں پر خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں دو چیزوں کا میں یہاں پر ذکر کروں گا آپ لوگ بہت ہی دھیان سے سننا دیکھیں آج کے ٹائم میں ٹک ٹاک انڈیا کے اندر بہت زیادہ پاپولر ایک ایپلیکیشن بنی اور یہ اتنی زیادہ انڈیا کے اندر ہی پاپولر ہونے کی بہت بڑی ساجش ہے ہاری بہت سمجھ میں یہ کس طریقے کی ہے یہ ایک عام انسان سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ٹک ٹاک انڈیا کے اندر آیا تو ٹک ٹاک نے کچھ ایسے لوگوں کو یہاں پر ایسی لوگوں کو اکسایا مطلعہ آگے بڑا دیا مطلعہ انہیں بائرل کر دیا ان کے بے بےہودگی آرہی بہت سمجھ میں بےہودگی جو مجرہ کرتے ہیں یہ لوگ اس پر تمام جا اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں بےہودگی جو کرتے ہیں ان لوگوں کو جان پوچھ کر کے آگے بڑایا تاکہ انڈیا کی ٹارگیٹڈ آرڈینس ٹین ایجرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس ایپلیکیشن کی طرف اٹریکٹ ہوں اور جو انڈیا کے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ سے جڑے ہیں اور تاکہ اسی بجے سے ہم لوگ جو ہیں اس ایپلیکیشن کو یہاں پر پاپلر کر رہے ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں کچھ بےہودگی بھری بیڈیو بناتے ہیں ان لوگوں کو ہم اسٹار بنا دے رہے ہیں یہ ان لوگوں کی ساجش تھی آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے آج کے ٹائم میں ہم گھر کے اندر بند ہیں ایک طریقے سے قید ہیں لوگ ڈاؤن میں قید ہیں کہیں سے بھی باہر نکلنے سے پہلے ہمیں بہت کوئی سوچنا پڑ رہا ہے معلوم نہیں کہ کون بندہ کوبیڈ نائنٹین کا پوزیٹیب ہے کس کے ہم شکار ہو جائیں کس کے ٹچ میں آ جائیں کوئی پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جیسے کہ کوبیڈ نائنٹین محان شہر سے شروع ہوا تھا یہاں پر محان شہر سے شروع ہوا تھا جو یہ ٹک ٹوک ایک اپلیکیشن یہ بھی چائنیز ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزوں کے پروڈیکٹ کے ریویو کرا رہی ہے اس سمعے پر تمام چیزیں انڈیا کے ایڈورٹائیسمنٹ جو فالیسی ہیں ایڈورٹ مطلب جو ہم ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تمام چیزوں وہاں پر ایڈورٹائیسمنٹ بگیاپن دکھائی دیتے ہیں اور ہم لوگ ایسے اپنے آنکھ بند کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے ترندہ قریدنے کی سوچ دیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے لیچیاکی لیچیاکی نام ہے جو ٹک ٹوک کی اپلیکیشن اس پر بہت زیادہ مطلب جو ہے ایک لپسٹک کا ایڈ کرتا ہے لپسٹک جو ہوتا ہے مہیلائیں اپنے زیادہ تر لپس پر لگانے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور وہ لیچیاکی نامک جو بندہ ہے وہ پریکٹیکلی لپسٹک لگا کر کے اچانک سے اس میں فلٹر اور ایسے ایسے اس میں ٹرانسکشن ایفیکٹ لگاتا ہے کہ اچانک سے بہت سندر سا پرتیت ہونے لگتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ چیز کو خریدنے کے لیے اچھا ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سنکیا میں آرڈر کرتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ چائنہ سے ہمارے گھر تک آئے گی اور آ رہی ہے اب آپ کو معلوم نہیں کہ چائنہ سے بنی چائنہ میں وہ چیز کس کس کے ہاتھوں گئی کس کس کے ہاتھوں سے پاس ہوئی کیسے کیسے پیکن ہوئی کہاں پر کیا ہوا کچھ پتہ نہیں آپ کے گھر آ رہی ہے آپ لگا رہے ہیں مزا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے چائنہ جو ہے سب سے مین سینٹر پوائنٹ ہے کورونا کا کیونکہ چائنہ سے ہی اس چیز کی شروعات رہی تو یہاں پر لوگ عبام جو دیش کی عبام ہے دنیا کی ٹارگیٹڈ جو عبام اس نے کی ہے وہ ٹین ایجرز ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ لاکھوں کی سنگیان میں وہ گھر پہ منگا رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس چیز کی طرح آپ لوگ روچو نہ کریں اپلیکشن جو ہے ٹک ٹاک اس سے تھوڑی دوری بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ دیکھیں آپ سب علماؤں کے بھی الگ الگ آپ لوگوں نے بیان سنے ہیں ٹک ٹاک کو لے کر تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے پیارے اسیز دوستو اس طریقے کہ کوئی بھی چیز گھر کے اندر آرڈر نہ کریں جو چائنہ بغیرہ یا پھر باہر سے آ رہی ہے اپنی خاص ضروری جو بلکل مناسب چیز ہے جس کے بینا ہم لوگ اپنی زندگی نہیں جی سکتے اب مطلع یہ ہے کہ آلو ہو گیا پیاج ہو گیا اب پیاج مٹر ہو گئی ہری مرچ ہو گئی ان چیزوں کے بینا تیل ہو گیا ان سے گزارہ نہیں ہمارا گھر کے اندر رہنا تو ان چیزوں کو تو کھانے بڑے تو یہ آپ آس پاس سے کہیں سے بھی سرکار نے اتنی تو اجازت دے رکھی گھر سے باہر لے سکتے ہو جا کر کے تو ان چیزوں سے ہی کام چلا ہے جب تک کہ بیماری اس دنیا سے ختم نہ ہو جائے جب تک کہ اس بیماری کی بیکسی نہ بن جائے تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا اور اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جانکاری جہاں پر یہ ایڈ دکھایا جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں یہ ایک ویبا ویڈیو کر کے ایک اپلیکیشن چلتی ہے کوئی یہاں پر شوشل میڈیا پر ویبا ویڈیو اس پر بھی زیادہ تر دکھایا جاتا ہے اور ٹک ٹاک پر یہ زیادہ تر سب سے زیادہ موسٹلی ٹک ٹاک پر دکھایا جانے والا یہ ایڈ ہے اور لوگ زیادہ تر جو ٹینیجرز ہیں وہاں سے اس کو آرڈر کر رہے ہیں اور منگا رہے ہیں اور تیسری چیز جو ہے ویبا ایک اپلیکیشن ہے جہاں سے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو منگا رہے ہیں وہ چیزیں آپ لوگوں کو سستی دے رہے ہیں سستی ہیں اور وہ اتنی سندر طریقے سے ان کو ایڈورٹائزر کر رہے ہیں جس کی بجاہ سے ایک عام انسان ان کی گرفت میں آ جاتا ہے اور اس کو بنا آرڈر کی رہی نہیں پاتا ہے اتنی سستی مل رہی تو آج ہی خرید لیں تو ایسے تمام لوگ پہس جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارشیں الیٹ رہیں معلوم نہیں کونسی چیز کس کے ہاتھوں سے گزر کے ہمارے گھر تک پہنچ رہی ہے آرہی بات سمجھ میں تو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں ساری چیزیں جو میں بتانا چاہتا تھا سمجھ میں آگئی ہوں گی کوئی بھی شخص اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں ورحمت اللہ وبرکاتہ